استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی مثال میں بیان کروں گا وقت کے بہت بڑے محدث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک دن سفر پر جا رہے تھے تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور سوچا کہ آج کی رات مسجد میں رہا جائے لیکن جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسجد میں پہنچے تو مسجد والوں نے رہنے سے انکار کر دیا اور اس وقت ایک شخص کھڑا تھا اس نے کہا کہ آپ کو یہاں رہنے نہیں دیتے تو آج کی رات آپ میرے گھر میں ٹھریں اور صبح اپنی منزل پر روانہ ہو جائیں تو جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے گھر پر آیا تو وہ تو بورجی تھا تو وہ آٹا گوند رہا تھا اور یہ الفاظ کہہ رہا تھا استغفراللہ 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 تو جب یہ جملے کہہ رہا تھا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے ان الفاظ نے کچھ فائدہ دیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے بہت سارا مال مجھے ملا ہے بہت سارے ملکت مجھے ملی ہے ان جملوں کی وجہ سے جن کو میں سنبھال نہیں سکتا ایک خواہش ہے جو میرے ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کونسی ہے تو اس نے کہا کہ میری خواہش ہے وقت کے بڑے امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے تو اس نے کہا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی اور میں ہی احمد بن حنبل ہوں جس سے تیری ملاقات ہوئی ہے